سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی کہا پروردکار مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو تُو نے کسی کو نہ دی ہو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العزت مجھے ایسی بادشاہت ایسی شہنشاہت دے کہ تُو نے جو کسی کو نہ دی ہو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ہاتھ سے ان کے لئے ایک امتحان بھیجا جبریل امین نے ان کے سامنے تین چیزیں لاکر رکھ دی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے ایک ایسی ہے جو اللہ نے صرف آپ کے لئے چنی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے تینوں رکھتا ہوں اللہ نے کہا آپ جو چن لیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی تو انہوں نے پہلی چیز رکھی شہرت دوسری چیز رکھی دولت اور تیسری چیز علم رکھا جب جبریل امین نے علم رکھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے کہا پروردگار مجھے معاف کر دے میرے دعا گلت تھی مجھے اب بادشاہت نہیں صرف علم چاہیے جب سلیمان علیہ السلام نے علم لیا ایجوکیشن لے لی نالج لے لیا تو جبریل امین نے دولت اور شہرت سے کہا کہ چلو واپس چلو تمہیں سلیمان نے ٹھکرا دیا ہے تو دولت اور شہرت وہاں کہہ پڑی ہم کہیں نہیں جا سکتے ہمارے رب نے جب ہمیں بنایا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ اے دولت اے شہرت جہاں جہاں علم یا ایجوکیشن جائے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا سلیمان نے علم یا ایجوکیشن مانگ کر ہمیں مانگ لیا ہے یہاں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی ریپورٹ ہے میرے سامنے وہ کہتی ہے سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشیا مطلب پاکستان، انڈیا، بانگلہ دیش سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا دے ارن لیس دن ٹو ڈالرز اڈی ان کی روزانہ کی آمدنی دو ڈالر سے کم ہے آپ سوچئے ایک پڑھائی چھوڑ دینے سے ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا ایک پڑھنا چھوڑ دینے سے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے دوہزار سولہ کے ڈسمبر میں نوبل پرائیس دیا گیا پشلے سال کا اس سال کا ہونے والا ہے دوہزار سولہ کے ڈسمبر میں جب نوبل پرائیس دیا گیا تو ایک جاپانی بائیولوجسٹ ہے ان کا نام ہے یوو شورا اوشیمی ان کو نوبل پرائیس فور میڈیسین دیا گیا نوبل پرائیس فور میڈیسین یوو شورا اوشیمی کی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائیس آپ کو دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی سمبھوتا پوسیبل کینسر کی پوسیبل دوا کھوج لی ہے تو دنیا نے بڑا زور سے ان کا سواگت کیا کہا آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی کہا نہیں دوا نہیں لیکن ایک کیور ایک پریکوشن میں نے کھوج لیا ہے تو دنیا نے پوچھا بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری بوڈی کے نیوٹرینٹس کھتم ہونے لگتے ہیں جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے جسم کے اندر کے گلیچ حصے کو سڑے گلے حصے کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے یہ کھوج میں نے کی ہے جب بوڈی ایسے حصے کو کھانے لگی گی تب کینسر کا کوانٹم یا پرسینٹیج کم ہو جاتا ہے کہا ڈاکٹر یووشورہ اوشیمی ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے تو انہوں نے کہا 20-25 دن تقریبا 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ جائے اگر تو اس کی باڈی اس کے حصوں کو کھا لے گی اسے کینسر نہیں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سمجھ میں آیا آپ نے مومن پر روزے فرض کیوں کیے آج سمجھ میں آیا آج آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں قرآن نے کہا کہ روزے نہ چھوڑنا ہم تو اس لیے روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے ہم تو روزے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک کا حکم ہے لیکن آج سمجھ میں آیا ایک جاپانی اٹھا اس نے اس پر ریسرچ کی اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائیس نوبل پرائیس دے دیا اے بچو تم کیوں نہیں پڑھتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تم گوھر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ گوھر کیا میرا جیوگرافی کا کلاس ہوتا ہے ڈیلی میں وہاں میں روجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں سر روجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹیسٹ تھے 12th century کے یوروپ کے father of science کہا جاتا ہے انہوں نے scientific revolution لائے تھا یوروپ میں اب میں ان کا ایک بہت پیاری چیز آپ کو سناتا ہوں سر روجر بیکن کہتے ہیں بے شک تھوڑا سائنٹس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے تھوڑا سائنٹس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں ایشور یا گوڈ سے وہ دور لے جاتی ہے پر بہت سارا سائنٹس اور بہت ساری فیلوسفی ہمیں خدا کے بے حد قریب لے آتی ہے اگر آپ سے آپ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں گے ہاں ہے پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا سبوت ہے کی اللہ ہے تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کی اللہ ہے اس کا کیا سبوت ہے تو میں کہوں کہ یہ سبوت تو اسی ٹیبل پر رکھا ہوا ہے کہا کیسے سیون سٹینڈر میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں سیونت گریڈ میں اوکسیجن سپورٹس برننگ اوکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے آپ نے وہ ایکسپریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا ایک کینڈل کو رکھئے آگ لگائیے اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے جب اوکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بچ جائے گی تو اوکسیجن سپورٹس برننگ اور ناسا سے پوچھا کی کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکٹس میں راکٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کہ راکٹ آسمان میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروجن کہا ہائیڈروجن is the most combustible substance on earth ہائیڈروجن بوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور بوم میں سے ایک ہوتا ہے یعنی ایک اتی جولنشیل ہے ایک جلتا ایسے ہے کہ راکٹ کو لے جائے یا پورا کا پورا ٹاؤن برباد کر دے ہائیڈروجن اور ایک بھڑکاؤ ہے اوکسیجن ایک جلاؤ ہے ایک بھڑکاؤ ہے اللہ نے کہا کن فیہ کون ہو گیا ایچ ٹو ہو گئے دو دو بھڑکاؤ ایک جلاؤ جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہیں ایچ ٹو کیا ہے دو ہائیڈروجن ہے ایک اوکسیجن ہے کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے ایک اتنا جولنشیل ہے کی روکیٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے اللہ نے کہا کن ایک ہو جاؤ فیہ کون ایک ہو گئے بجھانے کا کام کر رہے ہیں مطلب پرابلم پڑھائی کو سپورٹ مند کی بارف ویرائیٹی آف ویٹ یہ گرین نیتیں آپ کی نیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کے حساب میں مدد کریں گی بخاری کی پہلی حدیث العمال و بنیہ ہے عمل کا سارا دارومدار نیت پر ہے